بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بنام تخت لاہور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دانش بک ناظرین اقتدار اختیارات اور وسائل کے نچولی سطر تک منتقلی کو بلدیاتی نظام کا نام دیا جاتا ہے اور آج ہم اپنا پروگرام نام کر رہے ہیں بلدیاتی نظام کے ایک پر پھر سے باتیں ہو رہی ہیں کہ نیا بلدیاتی نظام رائج کیا جائے نئے گورنمنٹ آئی ہے اس کے تفجیحات میں یہ شامل ہے کہ نیا بلدیاتی نظام آنا چاہیے کیونکہ پاکستان تریکن صاحب کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ بلدیاتی اداروں کو بلدیاتی نمائندوں کو وہ تمام تر اختیارات نہیں دیئے گئے جن کے کام کرنے سے سمرات عوام تک پہنچے اگر بات کیجئے ناظرین پاکستان کی آئین کی تو پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے دو شکے ہیں ایک بتیس ہے آرٹیکل اور آرٹیکل ایک سو چالیس ہے کہتا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ بلدیاتی نظام قائم کرے قانون کے تحت پھر ان کو اختیارات دیں وسائل دیں اور ان کو ساتھ ساتھ اقتدار کی اقتدار کی منسقلی بھی نچنی سطح تک دانے چاہیے لیکن مسئلہ جو قطوع ہے ہر نئی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ بلدیاتی نظام چینز کیا جائے اور اب پھر معاملہ وہی ہے کہ واقعہ ستریکن صاحب کی گورنمنٹ جو ہے مجھاہتی ہے کہ پنجاب میں نئی بلدیاتی نظام لے کے آئے جائے ہم چلتے ہیں عوامی نمائندوں کے پاس سکتگو کریں گے کہ نئی بلدیاتی نظام میں کیا ہوگا اور عوام کے پاس بھی جائیں گے اور جانیں گے کہ عوام کیا چاہتی ہیں ناظرین آج کے پروگرام میں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کی نئی بلدیاتی نظام کی بڑی بازگرد شنائی دیاری ہے ایک بار پھر سے کہ ملک میں نئی بلدیاتی نظام لے جائے گا بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے اور آج کے پروگرام میں ہم یہ بھی جانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک پرانے بلدیاتی انتخابات میں خامیہ کیا تھی وہ آخر کون سی خامیہ تھی جن کو پر کرنے کے لیے جن پر قابو پانے کے لیے نئی بلدیاتی نظام کی ایک ضرورت محسوس ہوئی عوام کو بڑا انتظار ہے نئی حکومت ہے اور عوام انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف نے تبدیلی کا جو دعویٰ کیا تھا اس میں اب کیا تبدیلی دیکھنے میں آئے گے انتظامی امور کس کے پاس جائیں گے اختیارات کس کے پاس جائیں گے ایک نیا سیسٹم آنے جا رہا ہے تو اس سارے سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے آج ہم ابھی موجود ہیں منجاب کی سینئر وزیر عبداللین خان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں خان صاحب آپ کو بلکم کہیں گے اور آزرین ساتھ ہمارے جو ریپورٹر ہیں عمران ملک صاحب اس سارے صورتحال پر بڑی زیادہ وہ گفتگو بھی کرتے ہیں اور نظر دکھتے ہیں کافی عرشت سے بلدیات کبر کر رہے ہیں عمران آپ کو بہت چکتے ہیں آپ کو بھی گلکم کہیں گے گفتگو کو آغاز کرنے چاہوں خان صاحب آپ سے سب سے پہلے دیکھیں بتائے گا کہ میٹنگز پر میٹنگز آپ کی چلنے ہیں عمران خان صاحب سے کوئی حتمی نتیجہ کیا دینے جا رہے ہیں عمران کو لیکن جو مقصد تھا انساری میٹنگز کا وہ ایک ہی تھا کہ ہم نے نظام ایسا لانا ہے جس میں ہم اپنے بلدیاتی نظام میں جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں ان کو بااقتیار بنائیں نظام ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ لوگوں کو بااقتیار کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی پوچھنے والا بھی ہو میہ صاحب کی پرابلوم یہ تھی کہ وہ کانسلر کے اختیار سے لے کے وہ ذریعہ کے اختیار تک ہر چیز اپنے پاس رکھیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ پورے جاب کا جو بجٹ ہے وہ ان کی جیب میں سے جائے آج آپ نیا بلدیاتی نظام لانے جا رہے ہیں پہلے تو یہ بتائے گا کہ اس طرح پر جس طرح آپ نے پانامہ کی خلاف آواز جو ہوتی ہے جب سبسٹینشل ہونا تو وہ پہنچتی ہے جب سبسٹینشل نہ ہو اتنی بڑی مقدار میں نہ ہو تو پھر نہیں پہنچتی ہے ہمارے پاس جو یونین کانسلز تھی لاہور میں وہ شاید دس گیارہ تھی اور ٹو سیونٹی فور کا ہاؤس تھا ٹو سیونٹی فور میں جو گیارہ ہیں وہ بجارے اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کی آواز جو ہے وہ پہنچ سکے ایسا جماعت تو آپ کر سکتے تھا جس میں آپ نے پانامہ پہ بڑا کیا میرے خیال میں کچھ سال گزر گیا تو آپ کو بھول گیا لیکن ہم نے بہت کیا اور شاید آپ ہمیں اس وقت سیریسلی نہیں لیتے تھے اس لیے شاید آپ کو نہیں محسوس ہوا لیکن ہم نے اس کے پر بہت آواز بٹھائی سوال وہی کہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے آپ پر کہ ابھی فائنل نہیں ہوا نہیں لیکن اس میں ابھی تو ہماری مشابرت جا رہی ہے ہماری مشابرت کے چار سیشن جو ہیں وہ ابھی تک پرامنسٹر صاحب کے ساتھ ہو چکے ہیں ان کی طرف سے تو یہ ٹاپ نوس پرائرٹی ہے اور اسی لیے وہ ہر ہفتے ہمیں بلا رہے ہیں صاحب مزید بھی آپ سے بات کرتے ہیں لیکن امنان ملک صاحبہ محسوس موجود ہے تو ان سے بھی ہم گفتگو کر لیتے ہیں امنان آپ کو آپ نے معاشرہ بڑا عرصہ کور کی آپ نے بلدیات کور کی آپ کو کیا خامی میں لگتی ہیں خاصہ میں جو بات کی کہ بڑے فلوز ہیں اس میں دو ہزار ایک میں بھی تھے اس میں بھی تھے آپ کو کیا لگتا ہے میں تو سب سے پہلے سینئر سبائی وزیر محسوس موجود ہے تو ان کا جو اس وقت بات کرنا ہے وہی جو انپلیمنٹیشنز ہونی ہے آنے والے وقت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ قانون تبدیل کرنے جا رہے ہیں بلدیات کا اور بلدیات سے ہی گراسٹورٹ لیول بنتا ہے آپ کا جو بوٹر ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے آپ کا نیکشن مضبوط ہو جاتا ہے اگر یہ اختیارات دینا چاہ رہے ہیں اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اختیارات دینا چاہ رہے ہیں اور بری بات بھی نہیں ہے اس لیے کہ لوگوں کا آپ کا میرا اور ہر کسی کا جو ہے گراسٹورٹ لیول پر خود بہت کام ہو جائے گا جو کہ اس وقت جو ہے پچھلے پانچ سال سے نہیں ہو رہا اور دوزار سونہ کے بعد تو ویسے نہیں ہوا دوزار ستنہ سے فرز جنوری سے یہ میٹوپیٹن کارپریشن نہیں اور اٹھارہ مہینے ہو گئے ہیں کوئی لہور میں ایسا کام نہیں ہوا کہ جس سے کچھ بندہ خوش ہو ان کے اپنے چیئرمن خوش نہیں ہیں ویسے چیئرمن یہ نائٹی شہرہ کے باہر ہی آ کر احتجاج کرتے تھے کہ جی ہمیں جو اختیارات دے اور کچھ نہیں مانا گیا کچھ نہیں ہوا اور ایمین کے ڈپٹی میرز جو ہیں وہ زونز میں بیٹے میں ہیں وہ روزارہ اختیارات کی بات کرتے ہیں اور ان کے اپنے ڈپٹی میرز جو ہیں ان سے جو ہیں وہ ناخوش ہیں مگر یہ نہیں کہ وہ پارٹی جھو رہے ہیں ان کے اپنا پارٹی عوامی منڈیٹ لے کر رہے ہیں پارٹی کے ساتھ ہیں مگر ابھی تک جو صورتحال ہے علیم خان صاحب ستائیس میرا خیال ہے اگست کو آئے تھے انہوں نے اپنا حل پھٹایا اور آج سترہ دن ہو گئے ہیں اور یہ ابھی تک تقریباً میرے خیال سے جو ہم ان کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر اور کم از کم کم از کم انہوں نے چھے سے ساتھ اجلاس بلائے ہیں لاہور میں اور یہ دو دفعہ اسلام آباد آ چکے ہیں اور یہ بقاعدہ طور پر اپنے جا کے سفارشہ دے رہے ہیں وہاں پہ سیکرٹی بلدیات ان کے ساتھ ہوتے ہیں اڈیشنل سیکرٹی ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور کے پی کے بلوچستان کے تمام لوگ جو ایک کمیٹی وزیرہ نے بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر مشاورہ چل رہی ہے مگر چکم میرا ذاتی خیال ہے خان صاحب سیکنڈ کریں یا نہ کریں مگر مجھے جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں خان صاحب نے اپنے بندے بھی وہاں پہ بٹھائی ہوئے ہیں انہوں نے اپنا بھی ایک سسٹم بنایا ہے جب یہ اپنا نظام کلیر کر کے دیکھیں گے خان صاحب بیچہ رہے ہیں کہ میرے جو کھلاریاں وہ کتنا زیادہ بھاگ دور کر رہے ہیں اور کیا لے کر آ رہے ہیں میرے پاس میں بھی تو دیکھوں نا ان کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ بلدیات کا نظام چینج کریں تو کس طرح سے کریں گے خان صاحب نے لاس مومنٹ پہ ایک اپنی وہ کہتے ہیں کہ اس کا مسابدہ جو ہے بل پیش کریں اور مجھے آواز آنی چاہیے لاہور سے کہ یہاں پہ آپ نے بل پیش کیا اور یہ ہم نے بنایا ہے مگر اس کے اوپر خان صاحب صورت سے مسکراب ہی رہے ہیں یہ تو کیونکہ جو میرے ذرائع ہیں یہی ہیں کیونکہ انہوں نے دوزار ایک کا نظام یہ کیا پی کی اور دوزار ایک کا مشرف کا نظام اور دوزار پانچ کا امنٹمنٹ کا نظام انہوں نے تین جو ہیں وہ کالم بڑھے ہوئے ہیں چوتہ کالم خانی چھوڑا ہوئے ہیں اور چوتہ کالم میں روزار نے اس کمپیوٹر پر دیکھتا ہوں بھڑ نہیں رہا وہ مجھے یہی لگتا ہے کہ خان صاحب نے کوئی اپنا نظام نکالنا ہے ان کو دینا ہے کہ بھائی یہ میں نے دیکھا ہوئے یہ سوچا ہوئے میرا اپنا ویجن تھا یہ آپ کا ویجن ہے میں نے آپ کو سترہ نہیں پورا مہینہ دیا کیونکہ ہم ان کا دے بے دے دیکھ رہے ہیں ان کو کہ یہ کیا کر کے آ رہے ہیں جمعے کو بھی جا رہے ہیں ہفتے کو بھی جا رہے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جیہا اس کے اوپر سفادشاہ چل رہی ہے کام چل رہے ہیں اور ہم یہی سوال پہ جانا چاہ رہے ہیں بتائیں جی یہ اتنا سوالات کر رہی ہیں یہ تو ملک صاحب کی مربانی ہے وہ ہمیں محبت کرتے ہیں لیکن میں جو بات اصل ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنے باتیں جو ہماری وہ خان صاحب سن رہے ہیں اگر ان کے پاس کاغذ پہلے سی پڑا ہوتا تو ہمیں بھی انا وہ اتنی تکلیت دیتے ہیں ہم نے اپنے قائد سے یہ سکھا ہے کہ اپنے جو بیگ تیسلا کرنا ہو آپ سارے سٹیکھولڈرز کو ان بورٹ لیتے ہیں اس بات کی امید رکھیں کہ یہ انشاءاللہ جو نظام آئے گا یہ بہترین نظام ہو رہا ہے سو اگر آپ اس کے لیے مشابرت کر رہے ہیں ٹائم لگا رہے ہیں آپ نے خود ہی بتایا کہ ہمیں کتنے دنوں یہ بھی آیا ہوئے اور اس میں جتنی میٹنگ ہم نے کی ہیں میرے خیال میں یہ شاید ایک سال میں بھی نہیں ممکن تھی بات یہ ہے کہ جو مین مقصد ہے نا وہ ہے لوگوں کا بات خطیار ہونا اگر وہ ہم کرنے میں کامیاب ہوگے اور لوگوں کی تکلیف جو ہیں ان کو دور کرنے میں کامیاب ہوگے تو پھر تو یہ جتنی مشابرت کی ہوئی ہے اس سب کا فائدہ اور اگر ہم وہ نہ کر سکے تو پھر ہم نے جتنے بھی ٹائم لیا یا جتنے بھی مشابرت کی ہے جتنے بھی جلاس کی ہے پھر وہ بلکل بے فائدہ ہوگے بڑی اچھی بات اگر لوگوں کو باختیار ہونا چاہیے یہ بتایا کہ جو پاکستان مسلم لیکن نماز ہے اپوزیشن بڑی سٹرونگ ہے ان کی سیوٹس بھی آپ کے پتہ ہی ہے کہ کتنی ہیں اور یہ بتایا کہ کس طرح سے آپ امنٹمنٹ کرنے کے کیونکہ نے تو پلان کیا کہ ہم اتجاج کریں گے باندھ کے تو الیکشن نہیں کرائیں گے ان کے پاس اختیار ہو گیا وہ ہمارے خلاف الیکشن لڑیں گے اپنے جماعتی بنیادوں پہ ہوں گے وہ اپنا کینڈیڈیٹ پھوٹ کریں گے یونین کانسل پہ کریں گے ڈسٹرک لیول پہ کریں گے تحصیل لیول پہ کریں گے اور ان کے پاس پورا رائٹ ہے ان کو مقابلہ کرنا چاہیے اور وہ مقابلہ کے لیے ہم بالکل تیار ہیں اور اگر ہمارا وہاں کے نظام ایسا ہوا جس میں لوگوں نے محسوس کیا کہ ہم نے لوگوں کو باختیار کیا تو ہمیں اس کا ایڈوانٹیج ہو گا لوگ ہمیں موٹ دیں گے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے تو میر کو کوئی بے اختیار نہیں کیا میر کے پاس تو وہی اختیار آتا ہے اگر میر کے پاس بچارے کے پاس اختیار تھا ہی کوئی نہیں تو میں نے اس کو کیا لینا تھا اصل تو بات یہ ہے کہ بڑا باختیار میر ہوتا اور میں اس کو بے اختیار کرتا تو آج گلا ہو سکاتا وہ بچارہ پہلے سے ہی بے اختیار تھا تو وہ جیسا تھا جب ایسے کا ویسے ہی بیٹھا ہوا ہاں جی میں نے تو اس کا نام میں نے کبھی کوئی اس کا پٹرول کم کیا نہ کوئی گاڑی کم کی نہ کوئی چپڑاسی کم کیا اگر اس بچارے کے پاس جو کچھ تھا وہ یہی کچھ ہی تھا یا وہ گاڑی ہوگی یا ڈرائیور ہوگا یا چپڑاسی ہوگا اس کے علاوہ اس کے پاس اختیار تو پہلے ہی نہیں تھا پہلے تو سارا کچھ جو تھا وہ حمزہ صاحب کے ابا جی کے پاس تھا تو جب ابا جی کے لیے یہ نظام پورا بنا تھا اور ابا جی نہیں اپنے پاس اختیار رکھے ہوئے تھے تو وہ بچارہ تو پہلے ہی وہ میٹری کا مادو تھا میں نے آپ کو پچھئی دفعہ بھی کہا تھا وہ میٹری کا مادو تھا بچارہ وہ پچھئی دفعہ بھی مادو تھا وہ اس دفعہ بھی مادو ہے اور وہ آئندہ بھی جو ان کے باقی بھی لوگ ہیں ان کے پاس بچارے بے اختیار تھے آپ کسی ان کے ناظم کو جو رکھ لیں کسی چیئرمن یونین کانسل سے بات کر لیں آپ خود جا کے دیکھ لیں اور اسے پوچھیں کہ آپ کے پاس کئی اختیار تھا جب ان کے پاس بچاروں کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں تھا تو میں نے ان سے کیا لے لیا اداروں کے آپ نے بات کی بڑے ایسی ادارے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ رہے ہیں اور میئر لاہور کے انڈر دیگرے تو آپ کا جو میئر ہوگا یا ناظم ہوگا کیا لائیں گے اور کیا اختیار ہوگا جی جو میٹرپولٹن شہر کا یا ڈسٹرک ناظم ہوگا پورا ہنڈرٹ بسن با اختیار ہوگا آپ سمجھ لیں کہ تقریبا جو اس شہر کا مالک ہوگا اور اس کے پاس پورے اختیارات ہوں گے پورے فنانشل اختیارات ہوں گے پورے ایڈنسٹریٹیو اختیارات ہوں گے جتنی جتنی کوپریشنز ہیں جتنے عملہ ہے نیچے خواہ وہ سولیڈ بیسٹ کا ہو خواہ وہ واسطہ کا ہو خواہ وہ الڈی اے کا ہو وہ میر کے نیچے ہوگا ایک بڑی چیز دیکھنے میں آئی ایک چیز دیکھنے میں آئی ہر دور حکومت میں کہ جب ادارے بنتے ہیں نئی ادارے بنتے ہیں تو سیاسی بھرتیاں اس پر رکھتے ہیں اپنے جاننے والوں کو اس طرح لازم نے دیکھا ہے کہ براجر میں نکاغ لگی تو تب بھی یہ بات سامنے آئیں کہ وزیرا اللہ پنجاب کے دامات ہیں تو اس طرح سیاسی بھرتیوں کو روکنے کے لیے آپ کے نئے نظام میں اس سے بچنے کے لیے کیا کریں گے دیکھیں اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے یونین کانسل کی تعداد بڑھانی ہے تو آپ کو عملہ لینا پڑے گا اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کی ایک یونین کانسل ہے جو کہ آج سے اگر دوہزار ایک کے حساب سے دیکھیں تو آج سے کچھ سترہ سال پہلے بنی تھی سترہ سال کے اندر جو ہمارے ملک میں پپلیشن میں اضافہ ہوا ہے خاص طور پر اگر آپ لاہور کی مثال دے لیں تو وہ ستر لاکھ سے تقریباً اس وقت ایک کروڑ اور بیس لاکھ کے قریب پہنچ گئے تو اس کے حساب سے تو وہ یونین کانسل جو شاید بیس ہزار پہ بنی تھی اس کی آج تیس پہنتیس ہزار عبادی ہوگی ہے اگر آپ وہی بیس ہزار پہ واپس جاتے ہیں اور ایک یونین کانسل دوبارہ سے بنای جاتی ہے جو کہ بیس ہزار پہ ہوگا تو پھر آپ کی یونین کانسلز میں تقریباً کوئی ففٹی پرسنٹ اور اضافہ ہو جائے گا اگر ففٹی پرسنٹ یونین کانسلز میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کی تین سو کی بجائے پانچ سو ہو جاتی یونین کانسلز تو آپ کو اتنے دفاتر بھی چاہیے اتنے حاملہ بھی چاہیے وہ بھی سارا کوئی چاہیے تو یہ ایڈنسٹریٹوی ایشیوز تو آئیں گے لیکن دونوں چیزوں کا کمپاریزن ہے کیا چاراج جو ہیں وہ کم سے کم جو اس کی بریکٹ ہے اس پہ جانے چاہیے یا بڑی بریکٹ پہ جانے چاہیے اگر کم سے کم بریکٹ پہ جانے چاہیے نیچری سطح پہ جانے چاہیے تو ایڈنسٹریٹو سپورٹ بھی دینی پڑتی ہے وہ تو لا محالہ آپ کو دینی پڑے گی کتنی دیر میں آپ فائنل کر لیں گے اور کیونکہ آپ پھر جا رہے ہیں وزیراعظم صاحب سے ملاقات کرنے کے لئے تو کتنی دیر میں عوام کے خوش خبری ملے گی اور عوام کو یہ سوال میں ایڈ بھی کر دوں کہ عوام کی اویرنیس کے لئے کیونکہ کچھ لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں ہیں سمجھتے ہیں کہ یہی نظام ٹھیک ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ جو نئے نظام آنا چاہیے تو لوگوں کو سمجھانے کے لئے آپ نے کیا اگزامات دیں میرے خیال میں کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ نظام ٹھیک ہے ایک ایک ایڈوانٹیج ہے میرے خیال میں جو خود ہی کوئی میر بنا ہوگا وہ ہی سمجھتا ہوگا اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں سمجھتا تو اس لئے یہ لگ زیادہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لوگوں کو خود ہی بتا لگ جائے گا اور دوسرا یہ کہ میں ایک زیادہ کوئی ڈیٹ سنی دینا چاہتا لیکن بہت جلد آپ دیکھیں گے نہیں نکلیں گے آپ کو انشاءالہ جلدی ملے گی عزیر عبدالعلم خان نے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کب تک اعلان متبقع ہوتا ہے اور کب اعلان کیا جاتا ہے اور کب اس قانون میں امنڈم کی جاتی ہے یہ قانون پاس کروایا جاتا ہے اور اس پر دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ مسلم لگ نون مالک کیا حکمت حملی اپناتے ہیں اتجاز کی قول تو انہوں نے دے رکھی ہے کہ اتنی احسانی سے اس قانون کو جو بل ہوگا اس کو قانون بننے نہیں دیں گے گفتگو آپ نے سننے عبدالعلم خان کی ہمارے صدران مالک بھی موجود تھے اب ہم چلتے ہیں عوام کے پاس اور عوام سے جان لیتے ہیں کہ عوام کا ردعمل کیا ہے عوام نیا نظام چاہتے ہیں یا نہیں اور پرانے نظام کے حوالے سے عوام کا کیا کہنا ہے